چند روز قبل بم دھماکے میں شہید ہو جانے والے سی آئی ڈی کے ایس پی چودری اسلم کو ایم کی طرف سے سرہے جانے پر میں کافی حیران میں نے تو یہی سن اور پڑھ رکھا ہے کہ چودری اسلم کا تعلق بھی ان پولیس افسروں کے گروپ سے تھا جو کہ ایم کی ایم پر کیے جانے والے ان سارے سرکاری آپریشنوں میں شامل تھا جن کے بارے میں ایم کی ایم اب بھی دہائیاں دیتی رہتی ہے نائنٹی ٹو کے آپریشن سے شہرت پانے والے شہید چودری اسلم کی افسوسناک موت کے بعد مہاجر قیادت نے ٹی وی پر آ کر نہ صرف چودری اسلم کی دلیری اور بہادری کی تعریفوں کے پل باندے ہیں بلکہ یہ بھی تجویز دی ہے کہ لیاری ایکسپریس وے کا نام تبدیل کر کے چودری اسلم ایکسپریس وے کر دیا جائے اپنی اس حیرت کو ختم کرنے کے لیے میں نے لیاری کے ایک دانشور سے رابطہ کیا اور اس گتھی کو سلجھانے کے لیے مدد مانگی اب آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے گینگ وار والے لیاری میں دانشور کہاں سے آ گیا آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں کیونکہ کراچی کا یرغمالی میڈیا اس علاقے کے بارے میں خبریں ہی ایسی نشر کرتا ہے کہ اس کا امیج پوری دنیا میں خراب کیا جائے ایسا کیوں کیا جاتا ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس لیے اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ یہاں کے لوگ ایم کی کراچی قبضہ پالیسی کے سخت خلاف ہیں اور اس سلسلے میں ایم کیوں کی ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اس لیے میڈیا میں پائے جانے والے بھائی صاحب کے ہمدرد لیاری کے خلاف پروپیگنڈا مہم کبھی رکنے نہیں دیتے لیاری کے اس دانشور کا کہنا ہے کہ لاشوں پر قبضہ کر کے سیاست چمکانے والے اپنی روایتی سیاست کے مطابق چودری اسلم کو خراج تحسین اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اس نے لیاری پر قبضے کی جنگی جدو جہد میں اویس ٹپی اور ایم کیوں کے لیے بہت کھل کر کام کیا اس کے علاوہ اس کاروائی کا مقصد یہ بھی ہے کہ دھماکے کی تحقیقات کرنے والوں کا رخ ان لوگوں کے طرف نہ ہونے دیا جائے جو کراچی پلیس کے سینکنوں افسروں کو شہید کر چکے ہیں جب میں نے لیاری ایکسپریس وے کا نام تبدیل کرنے پر ان صاحب کا موقع پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ایم کیوں والوں کو پتہ ہے کہ لیاری کے لوگوں کی اکثریت چودری اسلم کی پور تشدد کاروائیوں کے خلاف ہے اس لیے صرف ان لوگوں کو مشتہل کرنے اور ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس لیاری ایکسپریس وے کا نام چودری اسلم کے نام پر رکھ دیا جائے اگر ان لوگوں کو چودری اسلم سے اتنی محبت ہے تو یہ لوگ عزیزہ عباد کا نام تبدیل کر لے یا پھر نائن زیرو کو چودری اسلم کے نام سے منصوب کر دیں گفتگو کے آخر میں تو ان صاحب نے بہت ہی چونکا دینے والی بات کی ان کا کہنا ہے کہ کراچی کے پولیس چیف شاہد احیات کو اس کیس میں ملوث کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح ان سے بھی لگے ہاتھوں چھڑکارہ حاصل کر لیا جائے کل جب میں نے مرہوم کی بیوہ کا ٹی وی انٹریوی دیکھا جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ چودری اسلم کو آخری کال پولیس چیف کی جانب سے آئی تھی ابھی اس کیس کی تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن فوری طور پر جس انداز میں مرہوم کی بیوہ سے انکشافات کروائے جا رہے ہیں اور وہ بھی میڈیا پر یہ دیکھ کر مجھے بھی یقین ہو چلا ہے کہ کراچی آپریشن کے دوران ایم کیو ایم کو بھاری نقصان پہنچانے والے پولیس چیف کے خلاف سازش کا آغاز ہو چکا ہے